موسیقی 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 فادر مشتاق انجم نے گزرانی ممبر سندھ کونسل پیپلز پارٹی ناصر رحیم لوتھی اور یو سی آرٹ میں چیئرمنٹ کے نام زد امیدوار احمد رزا جشن ازادی کے سلسلے میں ایک پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اپنی رابطہ اوفیس سے نکلے تو وہ کافل ایک بہت بڑی ریلی کی صورت اکتیار کر گیا اور جب کافل اپنی منزل کی طرف بڑھتا گیا لوگوں کا جوش و خروش بڑھتا گیا اور کافل کی شرکہ نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نارے لگاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں پر پروگرام ترتیب دیا گیا پاکستان کے پچھترویں یومی ازادی کے موقع پر چیئرمن قومی اکلیتی کمیشن پاکستان چیلہ رام کیولانی کے وفت میں رکن قومی اکلیتی کمیشن پاکستان ڈاکٹر جیبال جھابڑیا جیتن کیولانی علامہ السان صدیقی مہاراج گوسوامیگر ترشنا پرٹیل، اشوک کمار، کرشن شرما اور دیگر مذہبی اور سماجی رہنما شامل تھے پر پرنسپل ریمنر برادر شاہد مغل اور انتظامر کے زیر احتوام لاسال، ہائی سکول اور کالیج فیصلہ باد میں یومی ازادی کے حوالے سے ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا اس تقریب سٹاف اور طلبہ طلبات نے بھرپور جوش و خروش سے شرکت کی ایک خوبصورت تقریب پر شم لہرانہ، ملینک میں گانا، ٹیبلوز پرفارمنس اور تقریب پر مشتمل تھیں چودہ آنگست کے موقع پر مسیحی بادی ایوگوٹ میں کانسلر شاہرون اقبال سوکتا کے جانب سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا اس تقریب کے بھرمانے خصوصی پیپلز پارٹی منورٹی ونگ سندھ کے نائب صدر پروے سبیر پریسکرٹ ایزڈ کے جنرل سیکٹری سابر پروے سبیر نے شرکت کی جبکہ دوسری جانب وائس جیرمن کے امیدوار حاج شیرون بار کے اور یو سی کے تمام امتیداروں نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر پریسٹرن اور ہندو برادری کی بھرپور شرکت نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان امبرسنوالی تمام اقلیتیں اپنے وطن سے محبت کرتی ہیں اس موقع پر ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئے پاکستانی ابینسی ابو زبی و تحدہ عرب امارات میں پاکستان کی پچھتر ویں یومی ازادی کے حوالہ سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان ابینسی ابو زبی کے نازم اللہ مول امتیاز فیروز اوڈل کی سرپرسلی میں یومی ازادی کی تقریب کا انعقاد کیا روحیل زفر شاہی سیکری جرنل فی ایم آرس نے متحدہ عرب امارات میں مقیم مسیحوں کی طرف سے امبیسی سٹاک کو موارک بات پیش کی روحیل زفر شاہی کی ابو زبی و دیگر ریاستوں میں پاکستانی سکول کے پرنسپل پروفیسر ساجد محمود سے یو اے اے میں موجود مسیحی بچوں کے ایڈمیشن کے حوالہ سے بھی تبادلہ خیال ہوا جس میں انہوں نے مسیحی بچوں کے ایڈمیشن کو انتہائی آسان شرائط پر کروانے کی بھی انتہائی کروا ممید کر سوسائیٹی ساؤتھ ایشیا اور گروہ گورک ناتھ شیوہ منڈل پاکستان کی جانب سے پیٹر جان بھیل اور گروہ سکھ دیو جی کی قیادت میں جلہ رحیم یار خان میں اکلیتی براتے کی طرف سے اپنے پیارے ملت پاکستان سے اظہار یکجہتی اور محبت کرنے کے لیے بستے کہور خان میں پروگرام نکت کیا گیا چیترویں یومی ازادی کے موقع پر کیتھلک چرچ ہمالیا میں بابو جان لٹرد سبراہی میں جشن ازادی کے حوالے سے ایک تقریب کا انحقاب کیا گیا جس میں بزرگ بن نیامین موجود ماسٹر شفقت حمدن سلطان انجم ازرگل شیویج ولائد گیابریل سپروائزر اور سیاسی سماجی وقریتی رہنمہ ارشد طبصم نے خصوصی طور پر شرکت کی اور بابو جان لٹرد ساتھ کے ایک بکاٹا جشن ازادی کے موقع پر بچوں نے ٹیبلو اور نکمیں پیش کی اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے دعائیں کی اور آبا پاکستان زندہ بات کے نارے لیے گزائے کے